اللہ 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 یہ وہ علامات جو امام مہدی کے آنے سے پہلے ظاہر ہو جائیں گے پھر امام مہدی آئیں گے وہ کونسی علامات ہیں تو دیکھئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اپنے مصحف یعنی قرآن کریم کو مزین اور مساجد کو آراستہ کرنے لگو گے تو سمجھ لو کہ تمہاری ہلاکت آگئی ہے اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ لوگ مساجد کے بارے میں ایک دوسرے پر فخر کرنے لگیں گے یہ روایت ابو دعوت کے اندر ہے اس کا نمبر ہے ڈبل فور نائن تو دیکھئے آج مساجد کو آراستہ کیا جا رہا ہے قرآن کو مزین کیا جا رہا ہے قرآن کو بہت اچھے طریقے سے لوگ چھاپ رہے ہیں اس میں ترہ ترہ سے اس میں بہترین سے بہترین کاغذ لگایا جا رہا ہے بہترین سے بہترین اس میں نقاشی کی جا رہی ہے تو یہ علامت بھی پوری ہو رہی ہے کہ قرآن کریم کو لوگ مزین کر رہے ہیں اسی طریقے سے مساجد بہتر بنائیں گے ایک دوسرے سے اور ایک دوسرے پر فخر کریں گے یہ علامت بھی اللہ کے نبی کی بتائی ہوئی پوری ہو رہی ہے کہ لوگ آج ایک دوسرے پر فخر کرتے ہیں بھئی ہم نے تو اپنی مسجد میں وہ علا پتھر لگایا ہے ہم نے تو اپنی مسجد میں کیا ہے اتنا شاندار کام کروایا ہم نے تو صرف محراب پر بیس لاکھوں پر خرچ کر دیا ہم نے تو بہترین فورسیلنگ کروای ہے ہم نے تو کیا ہے ہم بہترین پی او پی کروای ہے اور ہم نے تو ایسا کیا ہے تو اس طریقے سے ایک دوسرے پر فخر کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں یہ اور اچھا اس مسجد میں یہ والا کام ہوا ہے ہم اس سے بہتر کام کرائیں گے ہم اس سے بہتر چیز بنوائیں گے تو یہ علامت بھی اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہے آج مساجد کو مزین کیا جا رہا ہے آراستہ کیا جا رہا ہے سجایا جا رہا ہے اور پھر ایک دوسرے پر فخر بھی کیا جا رہا ہے یہ بھی اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا مساجد کو سجائیں گے ایک دوسرے پر فخر کریں گے اور یہ بھی ارشاد فرمایا قرآن کریم کو مزین کیا جائے گا تو آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن کریم کو لوگ مزین کر رہے ہیں قرآن کریم کو لوگ سجا رہے ہیں تو یہ علامت بھی پوری ہو رہی ہے اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مساجد میں آوازیں بلند ہوں گی ایک زمانہ وہ تھا کہ نیک لوگ اللہ والے لوگ نیک مسلمان مسجد میں جاتے وہ ڈرتے تھے سہمتے تھے ڈر جاتے تھے کہ ہم اللہ کے دربار میں جا رہے ہیں احکم الحاکمین کے دربار میں جا رہے ہیں اور ان کے دل میں خوف ہوتا تھا بلکہ بعض بزرگان دین کے بارے میں یہ لکھا ہے پڑھا ہے میں نے کہ جب وہ مسجد کے اندر جاتے تھے تو ابن نمسی ان کا چہرہ زرد پڑھ جاتا تھا اور چہرے پر گھبرات ہوتی تھی کہ ہم احکم الحاکمین کے دربار میں آ گئے ہیں کہیں ہم سے کوئی غلطی نہ ہو جائے کوئی ہم سے کمی نہ ہو جائے کوئی خامی نہ ہو جائے جس پر اللہ تعالی ہماری پکڑ کر لے لیکن آج مسجدوں کی بے حرمتی کی جا رہی ہے مسجدوں کے اندر آوازوں کو بلند کیا جا رہا ہے کہیں پر کسی بھی طریقے سے مسجدیں پڑھ کر سو جاتے ہیں مسجدوں میں زور زور سے باتیں کرتے ہیں مسجدوں میں حتی کہ یہ تو بہت چھوٹی بات ہے مسجدوں کے اندر گالیاں دی جا رہی ہیں میری مخالفتیں ابھی پیچھے جو حادثات میرے ساتھ پیش آئے ہیں اور بہت سے لوگ میرے اوپر جان لیوہ حملہ کرنے آئے مجھے مارنے آئے اتنی لمبی داڑھی والے تسبیق ہمانے والے اپنے آپ کو دیندار کہلانے والے اپنے آپ کو علماء کا قدردان کہلانے والے کہ ہم علماء کی قدردان ہیں ہم علماء کی قدر کرتے ہیں ہم دیندار ہیں ہم دین پھیلاتے ہیں دین کی تبلیغ کرتے ہیں دین کو آگے پڑھاتے ہیں وہ لوگوں وہ ان لوگوں کو میں نے مسجد کے اندر گالی بکتے ہوئے سنا ان لوگوں کو مسجد کے اندر شور مچاتے ہوئے سنا مسجد میں آواز کو بلند کرتے ہو سنا مسجد کے اندر گالی دیتے ہوئے لوگوں نے سنا میں نے خود سنا تو یہ حال لوگوں کا ہو گیا ہے جو چیز اللہ کے نبی نے چودہ سو سال پہلے ارشاد فرما دی تھی کہ ایسا ہوگا مساجد کے اندر آوازیں بلند ہوں گی آج وہ چیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ من وعن پوری ہو رہی ہے کہ لوگ مساجد کے اندر آوازیں بلند کر رہے ہیں کیا ہے حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لمبی روایت ہے اس میں کافی ساری چیزیں اللہ کے نبی نے بیان کی ہیں ان کو سنئے اور اپنے معاشرے کا جائزہ لیجئے پتہ لگے گا ان علامات میں سے کون سی علامت پوری ہو چکی ہے یا پوری ہو رہی ہے دیکھیں کیا ارشاد فرمایا میری امت میں پندرہ خسلتیں عام ہو جائیں گی تو ان پر مسئیبتیں نازل ہوں گی عرض کیا گیا یا رسول اللہ وہ کیا ہیں آپ نے ارشاد فرمایا جب مال غنیمت ذاتی دولت بن جائے گی آج سرکاری خزانہ کوئی بندہ کسی ملک کا حکم رہا ہے تو اس کو ذاتی دولت سمجھ رہا ہے جبکہ ذاتی دولت نہیں ہے پوری قوم کی دولت ہے مال غنیمت یہی ہے مال غنیمت لوگ اپنا کیا ہے ذاتی دولت بنا لیں گے یہ جہاں کسی ملک میں مجاہدی نجیہات کیا اور اس سے جو مال غنیمت حاصل ہوا اس کو ذاتی دولت بنا لیں تو یہ بھی کیا ہے غلط ہے اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے اشارت فرمایا کوئی امانت رکھوا دی اس کو مال غنیمت سمجھ کے کھا جائیں گے اسی طریقے سے ذکاة کو جرمانہ سمجھا جائے گا آج لوگ ذکاة دینے میں اتنا بخل کرتے ہیں اتنی کنجوسی کرتے ہیں اور اتنا مطلب ایسا رکھتا ہے کہ بہت زیادہ ان پر زور پڑنا ہے ذکاة کو جرمانہ مطلب اگر مولوی گھر پر نہ پہنچے تو ذکاة بھی ادا نہیں کریں گے مولوی صاحب قاری صاحب مفتی صاحب امام صاحب شیخ صاحب پہنچ گئے تو انہوں نے چاروں نہ چار چلو جو امام صاحب آگئے ہیں یا مفتی صاحب آگئے ہیں چلو جی ہماری رسید کار دو یعنی خوشی با خوشی یہ سمجھ کر کہ اے اللہ تو نے مجھے اس لائق منایا ہے کہ میں ذکاة دینے والا ہوں ذکاة لینے والا نہیں ہوں یہ سمجھ کر بہت کم لوگ ذکاة دیتے ہوں گے جو خوش دلی کے ساتھ بھئی اگر میری ذکاة دس ہزار بیٹھتی ہے تو میں بارہ ادا کروں گا کیونکہ اللہ تعالی کا یہ مجھ پر انعام ہے کہ اللہ تعالی نے مجھے ذکاة دینے والا بنایا ہے نہ کہ ذکاة لینے والا بنایا ہے تو ذکاة کو لوگ جرمانہ سمجھیں گے آج ہم یہ بات دیکھتے ہیں سو فیصد یہ بات صادق آ رہی ہے کہ آج لوگ ذکاة کو جرمانہ سمجھتے ہیں اور بوجھ سمجھتے ہیں البتہ بہت سے ایسے لوگ دیں گے جو ذکاة کو خوشدلی سے دیتے ہیں لیکن ایسے لوگوں کی تعداد بہت کم ہے شوہر بیوی کی اطاعت اور ماں کی نافرمانی کرے گا یہ علامت بھی پوری ہو گئی ہے کہ لوگ کیا ہیں اپنی بیویوں کو اطاعت کر رہے ہیں اور ماں کی نافرمانی کر رہے ہیں دوستوں کے ساتھ بھلائی اور باپ کے ساتھ ظلم و زیادتی کرے گا آپ دوستوں کی لوگ اہمیت ہے ماں باپ کی کوئی اہمیت نہیں باپ کی کوئی اہمیت نہیں ہے باپ کیلئے وقت نہیں ہے دوستوں کیلئے وقت ہے مسجد میں لوگ زور زور سے باتیں کریں گے یہ علامت بھی پوری ہو رہی ہے آج لوگ مسجد کے عدب و احترام کا خیال نہیں کرتے ہیں ظلیل قسم کے لوگ حکمرہ بن جائیں گے یہ بھی علامت پوری ہو رہی ہے ظلیل قسم کے لوگ حکمرہ بنے ہوئے ہیں کسی شخص کی عزت اس کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے کی جائے گی یہ چیز بھی ہم اپنی معاشرے کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کسی بندے کو عزت اس بنیاد پر دیتے ہیں اگر کوئی بندہ شر رہی ہے تو لوگ اس کو عزت دیں گا آو بھائی آو بھائی بیٹھ ہو جی بڑی آو بھگت ہوگی ہر فلانے صاحب آگئے جبکہ پتا ہے کہ بندہ اچھا نہیں ہے جانتے ہیں لیکن کہا رہے بھائی کیا کریں یہ بندہ ایسا ہے اگر اس کو عزت نہیں دیں گے یا اس کے سامنے آو بھگت نہیں کریں گے تو یہ ہمیں نقصان پہنچائے گا تو یہ چیز بھی آج معاشرے کے اندر دیکھنے میں آ رہی ہے کہ انسان کو عزت دی جا رہی ہے اس کے شر سے بچنے کے لیے شراب پی جائے گی شراب پی جا رہی ہے ریشمی کپڑا پہنا جائے گا گانے بجانے والی لڑکیاں اور گانے کا سامان گھروں میں رکھے جائیں گے آج گانے والی لڑکیاں لوگ گھروں میں بلاتے ہیں گانے بجانے کے سامان جو ہیں آلاتِ موسیقی جو ہیں لوگ ان کو خریدتے ہیں اپنے گھروں میں رکھتے ہیں ڈھولک ہے تاش ہے اور گٹار ہے اس طرح کی جو بھی چیزیں ہیں آلاتِ موسیقی اور امت کے آخری لوگ پہلوں پر لانتان کریں گے یہ بھی دیکھا جا رہا ہے جو آج کے لوگ ہیں پہلے لوگوں پر لانتان کرتے ہیں کہ وہ ایسے تھے انہوں نے ایسا کا دیا اور ان کی باتوں پر انہیں اعتماد نہیں ہے تو یہ چیز بھی پائی جا رہی ہے پس پس اس وقت لوگ عذابوں کے منتظر رہے ہیں یا اللہ کے نبی رشاہت فرما رہے ہیں یا تو سرخ آندھی یا زمین دھسنے اور چہرے مسخ ہو جانے والا عذاب آئے گا دیکھیں یہ جو روایت ہے یہ تیرمیدی شریف کی روایت ہے اس کا حدیث نمبر ہے بائیس دیارہ تو دیکھیں یہ جو طویل روایت میں آپ کے سامنے بیان کری ہے اس کے اندر جو پندرہ چیزیں اللہ کے نبی نے بیان کی ہے وہ پندرہ باتیں آج ہمارے معاشرے کے اندر پائی جا رہی ہیں اسی طریقے سے آپ دیکھئے اللہ کے نبی نے اشارت فرمایا تجارت بہت پھیل جائے گی تجارت بہت پھیل جائے گی آپ دیکھیں بے شک قیامت کے قریب صرف خاص خاص لوگوں کو سلام کیا جائے گا تجارت پھیل جائے گی یہاں تک کہ عورت اپنے شوہر کی تجارت میں معاون و مددگار بن جائے گی یہاں تک کہ انسان اپنے مال کو لے کر زمین کے اطراف یعنی کناروں میں چکر لگا آئے گا اور کہے گا مجھے کوئی نفع نہیں ہوا اس طریقے سے تجارت اتنی عام ہو گئی کہ بندہ ہندوستان میں بیٹھا ہوا ہے امریکہ سے تجارت کر رہا ہے ریشیا سے تجارت کر رہا ہے تو تجارت بہت عام ہو گئی ہے اور یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ ایک عورت کیا ہے اپنے شوہر کے معاون بن رہی ہے اس کے کاروبار میں علماء سو کی کسرت ہوگی علماء سو کی کسرت ہوگی یعنی علماء حق بہت تھوڑی تعداد میں ہوں گے علماء سو زیادہ ہوں گے دیکھئے اللہ کے نبی رشاعت فرما رہے ہیں ان قریب لوگوں پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا اور قرآن کے صرف نقوش باقی رہ جائیں گے ان کی مسجدیں بظاہر تو آباد ہوں گی مگر حقیقت میں ہدایت سے خالی ہوں گی ان کے علماء آسمان کے نیچے کی مخلوق میں سب سے بدترین ہوں گے انہی سے ظالموں کی حمایت و مدد کی وجہ سے دین میں فتنہ پیدا ہوگا یعنی علماء ظالموں کی حمایت کریں گے جس کی وجہ سے دین کے اندر فتنہ پیدا ہوگا اور انہی میں لوٹ آئے گا یعنی انہی پر ظالم مسلط کر دیے جائیں گے تو علماء سو کی وجہ سے فتنے ابریں گے اور پھر انہی پر ظالم حکمانہ مسلط کر دیے جائیں گے آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ علماء حق بلکل چراغے رخ زیبہ لے کر بھی ڈھونیں گے تو علماء حق آپ کو نظر نہیں آئیں گے بڑی مشکل میں اگر کوئی آپ کو ملے گا تو مل جائیں نہیں تو علماء حق اس وقت ناپید سے ہو گئے ہیں علماء سو کی کسرت ہے ابن الوقت علماء کی جو وقت کے ساتھ چلتے ہیں جدر کی ہوا ہے ادھر ہی بہتے ہیں اور حق بات کہنے کو حق بات کا اظہار کرنے کو تیار نہیں ہے اور اپنے اس بزدلی والے مزاج کو اور کتمان حق والے مزاج کو آج لوگ مسلحت کا نام دیتے ہیں کہ جی مسلحت ارے مسلحت نہ ہے بھئی منہ چھپکے سے پڑھے رہو بس نماز پڑھاتے رہو کوئی کیا کر رہا ہے کرنے دو کوئی غلط کر رہا ہے کرنے دو کوئی تحریک کوئی جماعت غلط کام کر رہا ہے کرنے دو کوئی انسان غلط کام کر رہا ہے کرنے دو بس کان دبا کے پڑھے رہو استقامت کے ساتھ لگے رہو تو اپنی اس بزدلی کو وہ یہ کہہ کر چھپاتے ہیں کہ بھئی یہ شکمت ہے ارے شکمت سے کام کرو تمہیں شکمت نہیں آتی بعض لوگ مجھ سے کہتے ہیں آپ شکمت سے کام نہیں کرتے ہو جذبات سے کام لیتے ہو ارے میرے بھائی یہ شکمت جس حکمت کا آپ سہارا لیتے ہیں کیا یہ شکمت امام احمد بن حنبل کو نہیں آتی تھی وہ کیوں انہوں نے کوڑے خائر جیل میں گئے یہ شکمت امام ابو حنیفہ کو نہیں آتی تھی کیوں جیل میں گئے اور جیل سے جنازہ اٹھا یہ شکمت امام بخاری کو نہیں آتی تھی کہ امام بخاری کو دو مرتبہ جلہ وطن کیا گیا یہ شکمت امام غزالی کو نہیں آتی تھی کہ امام غزالی کو جلہ وطن کیا گیا یہ شکمت امام بخاری کو نہیں آتی تھی کیا یہ شکمت امام مالک کو نہیں آتی تھی کیا یہ شکمت امام ابو یوسف اور امام محمد کو نہیں آتی تھی یہ حکمت شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی کو نہیں آتی تھی یہ حکمت مولانا سید حسین احمد مدنی کو نہیں آتی تھی یہ حکمت کیا مولانا عبدالقلام آزاد کو نہیں آتی تھی یہ حکمت علامہ شبیر عثمانی کو نہیں آتی تھی یہ حکمت کیا آپ کے عطاہ اللہ شاہ بخاری کو نہیں آتی تھی یہ سب کے سب لوگ انہوں نے ظلم کا مقابلہ کیا ظلم کے خلاف ڈٹ گئے اور آڑ گئے اور جیلوں میں گئے اور ظلم اور زیادتی کو برداشت کیا شیخ الہندر رحمت اللہ علی جیسا انسان یہ بہت دور کی بات نہیں صحابہ کے دور کی بات نہیں تو میرے بھائی آج لوگوں نے اپنی بزدلی کو حکمت کا نام دی دیا بہت اچھا سا لیپ اپ ہوتی کا دی بھئی حکمت ہے باس اپنے مدرس میں بیٹھے ہوئے ہیں مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں مکتب میں بیٹھے ہوئے ہیں بھی حکمت ہے کوئی کچھ بھی کرتا رہے غلط ہوتا رہے دین میں زیادتی ہوتی رہے نہیں بھائی حکمت حکمت سے کام کرو ارے بھائی کون سے حکمت آگئی حکمت تو یہ تھی کہ آپ حق بات بھی کہہ دیتے اور آپ نقصان سے بچ جائیں تو تو ایسا مان سکتے ہیں لیکن حق بات کہیں لیکن حق بات کہیں گے مخالفت ہوگی اگر آپ ڈٹے رہیں گے آڑے رہیں گے اللہ کی ذات پر توقل کرتے ہوئے تو انشاءاللہ جیت آپ کی ہوگی تو اس لیے آج کے دور میں میں دیکھتا ہوں کہ حق والے لوگ بہت کم ہیں حق کو چھپانے والے اور علماء سوکی کا سرت ہے اللہ ہم سب کو حفظ و امان میں رکھے اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگ بخیل ہو جائیں گے نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ زمانہ قریب قریب یعنی وقت تنگ ہو جائے گا علم گھٹ جائے گا کنجوسی ڈال دی جائے گی فتنیں ظاہر ہوں گے اور حرج یعنی قتل و غارت گریب بخسرت ہو جائے گی یہ ابن ماجہ کی روایت ہے حدیث نمبر چالیس بیالیس اسی مضمون کی ایک روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ بے حیائی اور بخل ظاہر ہو جائے گا امانتدار کو خائن اور خائن کو امانتدار سمجھا جائے گا معزز لوگ ہلاک ہو جائیں گے اور گرے پڑے لوگ غالب آ جائیں گے تو یہ یہ جو چیز اللہ کے نبی نشات فرمائی ہے کہ معزز لوگ ہلاک ہو جائیں گے گرے پڑے لوگ غالب آ جائیں گے یہ چیز ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اسی طریقے سے آج بخل عام ہو گیا ہے مسلمانوں کا جو قومی مزاج تھا سخاوت خرچ کرنے کا جذبہ آج مسلمانوں کے درمیان سے ختم ہو گیا ہے آپ جب ان سے خیر کی طرف رہنمائی کریں اور خیر کی جگہوں پر خرچ کرنے کی بات کریں مساجد میں مدارس میں غریبوں کے تعاون کے لیے بات کریں تو کام نہیں ہے کاروبار نہیں ہے اور جب وہی لوگ اپنی ذات کا مسئلہ آتا ہے اپنے مکان کا اپنے دکان کا یا اپنے بیاشادی کا تو خوب لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں مکان پر بھی لاکھوں روپے خرچ ہو رہا ہے شادی پر بھی لاکھوں روپے خرچ ہو رہا ہے اور اپنی آن بانشان کے لیے لاکھوں روپے خرچ ہو رہے ہیں برتڑے پر خرچ ہو رہا ہے روپیا پکنک پر روپیا خرچ ہو رہا ہے لیکن دین پر خرچ کرنے کی جب بات آتی ہے تو کام نہیں ہے کاروبار نہیں ہے حالات اچھے نہیں ہیں اس طرح کے الفاظ سننے کو ملتے ہیں تو بخل عام ہو جائے گا کنجوسی ڈال دی جائے گی حالانکہ مسلمانوں کا جو قومی مزاج ہے وہ سخاوت ہے مسلمان بخیلو یہ ہو ہی نہیں سکتا مسلمان بخیلو یہ ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ اللہ سخی ہے اور مسلمان اللہ کے دوست ہیں تو اس لیے آج کے دور میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں میں بخل عام ہو گیا ہے کنجوسی عام ہو گئی ہے قوم پر دین پر خرچ کرنے کا جذبہ مسلمانوں کے اندر سے گھٹا جا رہا ہے اور کم ہو گیا ہے اللہ تعالی ہم سب کو حفظ و امان میں رکھے اور آپ ابھی جڑے رہیے انشاءاللہ ابھی کچھ اور علامات ہیں جو امام مہدی سے پہلے پہلے پوری ہونی ہیں ان کا تذکرہ ابھی باقی ہے اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے ملتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ